اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیئے آج کے سوال پڑھتے ہیں پہلا سوال ہے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر اگر بہت زیادہ کافی نمازیں رہ لے گئیں گے تو کبر ایک پیسے کیا جاتا ہے کیا جو سکتا ہے دیکھیں ایسے بہت سے ایکچلی جن کے نمازیں رہ چکی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں کیسے کبر کر سکتا ہے ابھی یہ بھی بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو نمازیں ہیں وہ ایک دن کی رہی ہیں یا دو دن کی رہی ہیں یا کافی سالوں کی نمازیں رہ چکی ہیں تو اس میں اگر کافی لانگ ٹائم سے نمازیں رہ گئی ہیں اگر سمجھیں کہ اگر آپ کے صبح کے نماز آپ اس کو کبر کر سکتے ہیں اثر میں اثر کی رہ گئے تو مغرب میں مکور کر سکتے ہیں مغرب بھی رہ گئے تو ہشا میں کبر کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر فجر کی سمجھ نہیں بھائی ہے سو یو کن کواہ دا اب wide جب بھی جاگتے ہیں تو اس کی نماز کو کبر کر سکتے ہیں لیکن وراباد کے جو نمازیں بہت سالوں سے رہ چکی ہیں یا کلکی رہ چکی ہیں یا کافی لانگ ٹائم سے رہ چکی ہیں ابھی ان کو کئی سے کور کیا جاتا ہے اس میں بھی کافی علماء بغیرہ میں اختلاف بغیرہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری جو نمازیں ہیں وہ ڈبل ڈبل کر کے پڑھنے پڑھیں گے اچھا چلے میں اس کا بہت ہی ایک لوجیکل اس چیز کا جواب دیتا ہوں کہتے ہیں کہ جو اگر صورت اگر صورت عمر کی آیت نمبر ففٹی سری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں یا اس حد تک گزر چکے ہیں کہ وہ اپنی حدوں سے پات کر چکے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بے شک سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اچھا یہ بھی بات اب یہ ایک ٹاپک ہو گیا اب دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ جن لوگوں کے نمازیں رہ چکی ہیں کیا ان کو ڈبل ڈبل کر کے پڑھنا پڑے گا اچھا اگر وہ ڈبل ڈبل کر کے پڑھیں گے اگر وہ اس کو ڈبل ڈبل کر کے پڑھتے ہیں تو یہ ایک بدد بن جاتی ہے اگر ہمیں اس کا کسی چیز کا کہیں پہ سورسز نہیں ملتا جہاں پہ کسی صحابہ کے نمازیں رہ گئی ہیں یا انہوں نے اس کو ڈبل ڈبل کر کے آگلے دن پڑھائی ہیں تین دن کے بعد پڑھتا ہے ہمیں ایسے کوئی بھی پروف نہیں ملتا تو جو علماء اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبل ڈبل کر کے پڑھنے پڑھنے پڑھے گی تو ان سے میری درخواست ایک پہل وہ کوئی اگر تم سچی ہو تو ہمیں کوئی پروف پیش کرو کہ جہاں پہ ایسے کوئی واقع ہے لیکن ہمیں یہ پروف ملتا ہے کہ جہاں پہ کتنا بھی قبیرہ گناہ جائے جب قبیرہ گناہ میں یہاں پہ شرک بھی آتا ہے بدکاری زینہ یہاں سوٹ کا کام ہے شراب جو کچھ بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے نے بشک کسی بھی گناہ کی ہر گناہ کی معافی ہے یہاں تک کہ شرک بھی معافی ہے تو انسان کہاتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کے نماز رہ جاتی ہے تو اس کو توبہ کرے لیکن ہمیں کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی قرآن سے یا کسی بھی حدیث سے یا کسی صحابہ کی زندگی سے چار علماء کی زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں کہیں پہ بھی لوجک نہیں ملتا کہ ہم نمازوں کو ڈبل ڈبل کر کے پڑھے تاکہ سارے پچاس سالوں کی تیس سالوں کی نمازیں ساری کبر ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے جو مرنے تک کھلا رہے گا جہاں پہ آنکھیں بند ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو ہم نے جتنی نمازیں رہے چکیں اللہ تعالیٰ سرچے دل سے توبہ کریں یا انجانے میں یا جانے میں جس طرح بھی چھوڑیے لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں معاف کرنے والے ہیں جب چاہے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ کے دروازہ یہ کیسا ہے جو چوبیس گھنٹے کھلا ہے اور یہ کھلا رہے گا جب تک انسان کی دل میں یہ نیت توبہ کی نہ آ جائے یہاں تک کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا لیکن اس دل میں اگر توبہ کی نیت بھی آ جائے اور اس نیت کی اس اچھی نیت کے اوپر بھی اگر اس کی موت ہو جاتی پھر بھی اللہ تعالیٰ غفر الرحیم اس کو ماں پڑھ دیں گے یہ بات سوچیں بڑی کہ اتنی بڑی کائنوں کا بات چاہے وہ ایک معمولی ہے انسان کو جہنم میں ڈال کے اس کو کیا ملے گا تو ہمارے لیے وہ جو بھی کرتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہی اگر ہمیں اچھا راستہ دکھاتے ہیں تو ہماری بہتر ہی کے لیے اگر ہمیں سزال دیتے ہیں ہماری بہتر ہی کے لیے ہمیں کسی مسکل میں ڈالتے ہیں ہماری بہتر ہی کے لیے اگر ہمیں ازمائش میں ڈالتے ہیں کہ ہم 20 سال کے ہوں یا 15 سال کے ہوں جتنے سالوں کی نماز ہے میری ان سے simple در فاست ہے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگے میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی زندگے میں یا جتنے چار علماء گزرے ہیں ان کی زندگے میں کسی میں ایک سیمپل دکھاتے ہیں جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ نماز کو ڈبل ڈبل کر کے پڑھیں کیونکہ نماز کو سمجھے کہ اگر چار سمجھے کہ چار کا زہر کی پڑھ رہا ہے اب سمجھے کہ چار زہر کی رکعات جو ہے وہ جو گزر چکی ہے وہ اس میں ایڈ کر رہا ہے اب دو سمجھے کہ چار پر زہر کے اور اس میں ایڈ کر رہا ہے پرانے زہر کی نماز کو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک خود فیصلہ کریں لوجیکلی یہ تو نیچرلی بائی ایک بیدد بن جاتی ہے بکور دس ناٹ سمتنگ فم دی ٹیچنگ فم دی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ فم دی ٹیچنگ فم دی صحابہ دس ناٹ اون ٹیچنگ فم دا فور علماء اور اینی علماء تو یہ بے قاعدہ خود اپنے بزرگوں کو خود اپنی کتابوں سے یہ لوگوں نے ظاہر کیا ہوئے نمازوں کو ڈبل ڈبل کر کے پڑھیں بلکہ ان کا ہمیں کہیں پہ ثبوت نہیں مل جاتا ہے اور اگر اگر چلے ٹھیک ہے ایک چیز کو مان دیں اگر وہ ڈبل ڈبل کر کے پڑھتے ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ دین کو ایسا بناو کہ دین میں تنگی نہ رہے پھر ہمیں ایک اور ایک کامل ملتا ہے جہاں پہ ایک صحابہ نے ایک لمبی نماز پڑھائی تھی جہاں پہ کسی نے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کی تھی کہ انہوں نے لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں اس میں خواتین ہوتی ہیں وجہ ہوتی ہیں اور بزرک ہوتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی لوگوں سے لوگوں کو دین سے کیوں بھگا رہے ہوئے نماز کو آسان کرو تاکہ لوگ اور دین کی طرف آئیں سو بیس کر یہ ہمیں بہت سارے اس طرح کے اگزامپل کمیتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ جاتا ہے کہ کہ یہ چیز بالکل بھی ایک اجازت نہیں ہے اور ڈبل بل کرنا بھی ایک بیدت ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طرح رہا ہے توبہ آہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے استخبار کریں اور continue اپنی نئے سیرے سے نمازیں شروع کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے موسیقی